دوستو مجھے پتا ہے کہ اس ویڈیو کو کوئی پورا نہیں دیکھے گا کیونکہ خود سے سمجھ دیت ویڈیوز کو کوئی پورا نہیں دیکھتا ہے لیکن جو بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا وہ کافی کچھ جانے گا اس ویڈیو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو اپنے موبائل فون کے بارے میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا موبائل فون کئی بار بہت مجبور سنکیت سمچاریت کرتا ہے جو آپ کے لئے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں ماتا پتا کو اپنے بچوں سے موبائل فون دور رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہے ان کے سواستے کے لئے ہانکارک ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو موبائل فون کو اپیوگ کرتے سمیں ان باتوں کا پتا ہونا چاہیے نمبر ایک موبائل سے تھوڑی دوری بنائے رکھیں ہمیشہ موبائل کا اپیوگ نہیں کرتے رہنا چاہیے نمبر دو موبائلوں کو کان سے لگا کر سننے کی بجائے ہمیشہ موبائل ہیڈ سیٹ بلو ٹوٹ کا اپیوگ کریں نمبر تین آپ کو موبائل فون اپنے کان پر جور سے لگا کر نہیں سننا چاہیے کیونکہ موبائل کی ریڈیو فریکونسی آپ کی ارجا کا افسوسن کرتی ہے نمبر چار موبائل فون پر زیادہ سمیں تک کسی سے باتیں نہ کریں نمبر پانچ جہاں بھی سمبہ ہو سکے موبائل پر کسی کو کال کرنے کے بجائے ایس میس کا اپیوگ کریں ہو سکے تو موبائل پر باتشید کرتے وقت موبائل کے سپیکر اس موڈ سے بات کریں نمبر چھے اس جگہ پر جا کر بات کریں جہاں پر موبائل سگنل اچھا ہے کیونکہ اگر موبائل کا ریڈیو سگنل کمزور ہے تو موبائل اپنے آپ ٹرانس میسن سگنل بڑھا دیتا ہے جو آپ کے سواستے کے لئے بہت خطرناک ہوتا ہے نمبر سات دھاتو اور پانی موبائل فون کے اچھے سچالک ہوتے ہیں اس لئے ہو سکے تو اپنے دھاتو کے فریم والے چسمیں اتار کر ہی موبائل پر بات کرنی چاہیے نمبر آٹھ اگر آپ کسی کو کول کر رہے ہو تو شروع میں موبائل پر بات کرتے سمیں آپ کو فون اپنے کانوں سے نہیں لگانا چاہیے کیونکہ موبائل کو کانوں سے اس سمیں دور رکھنا چاہیے جب تک ریسیور فون نہیں اٹھاتا کیونکہ موبائل شروع میں دوسری موبائل کو کول کرتے سمیں بہت ادھک ریڈیئیسن اتپن کرتا ہے جو آپ کے دماغ پر پرباؤ ڈالتا ہے نمبر نو اگر آپ کے پاس لینڈ لائن ہے تو ہو سکے موبائل کی بجائے اس کا استعمال کریں نمبر دس اگر آپ کا فون اون ہے تو اسی اپنی چھاتی سے لگا کر یا پینٹ کی جیم میں نہ رکھیں کیونکہ موبائل سے نکلنے والی ریڈیئیسن آپ کی دل اور آپ کی پرجنن چھمتا کو نقصان پہنچاتا ہے نمبر گیارہ بچوں کو موبائل فون کا کم استعمال کرنے چاہیے کیونکہ بچوں پر موبائل فونوں سے نکلنے والی ریڈیئیسن لمبے سمیں تک اپنا برا پرباؤ چھوڑتی ہے نمبر بارہ جن لوگوں نے اپنا میڈیکل انپلانٹ کرایا ہے ان کو اپنا موبائل اپنے سے پندرہ سنٹیمیٹر کی دور کرنی چاہیے نمبر تیرہ موبائل خریدتے سے میں موبائل کی ایس آر مولے کی جاج کرنی چاہیے آپ اپنی موبائل کا ایس آر نمبر انٹرنیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہو نمبر چودہ موبائل فون کو کار یا کسی بس میں استعمال کرنے سے اس کے سنکیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں جو آپ کی چھننے کی سمتہ پر پرباؤ ڈالتے ہیں اس لئے موبائل فون کو بس یا کار میں کم استعمال کرنا چاہیے دوستو آج کی آئی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کبینٹ کر کے ضرور بتائیں اور آمیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چاہیے دنیاواد